اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم سستی اکال اس میں نوشین چودری ویلکم بیکٹو ار چینل سبلنگ ریاکشن اور میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم مستے سستی اکال میرا نام ہے چودری آصفلی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ہم لوگ کافی بیزی تھے کتنے کافی دن ہو گیا ہمیں ہم ویڈیو نہیں بنا سکے بہت زیادہ بیزی ہوئے تھے تو آج ہم نے سوچا کہ آج تو لازمی ویڈیو بناتے ہیں تو کافی زیادہ ویڈیوز کی ریکمینڈیشنز آئی ہی تھی انہی میں سے ہم ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں آج کونسی ویڈیو ہے توپ ٹین رچس ٹیمپلز ان انڈیا تو انڈیا کے دس رچس ٹیمپلز ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نیو ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 3, 2, 1, سٹارٹ بھارت, دھرم, سنسکرطی, کلا, اتحاز اور ریتی ریوازوں کا دیش ہے یہ بھومی ہمیشہ سے ہی سادھو سنتوں اور مہان آتماوں سے سسجد رہی ہے یہاں کے راجاؤں نے اس بھومی کے کونے کونے میں اپنے سمیے کی کلا کے عدبت نمونے پیش کیے ہیں بھارت دیش کے لوگ دھرم میں اٹوٹ آستہ رکھتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہم اپنے آرادھے کے لیے سروسو نیوچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو دوستو چلیے جانتے ہیں بھارت کے دس سب سے امیر مندیروں کے بارے میں 10, سومناتھ مندر گجرات گجرات کے سوراشتر میں بنا یہ مندر 12 جیوتر لنگو میں سے ایک ہے یہ چالک کے ستھاپت تکلا کا بہترین نمونہ ہے اس مندر کی بہت سی کلاکرتیاں ویدیشی آکرمنکاریوں نے توڑ دیئے تھے اس مندر کے اتحاس میں ساتھ بار پنہ نرمان کیا گیا ہے یہاں کا شکھر قریب 15 میٹر اونچہ ہے یہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر سال یہ مندر 30 سے 35 کروڑ روپے کی کمائی کرتا ہے 9, صدھی ونائک مندر ممبئی اب اس مندر کو تو کوئی پرچائی کی ضرورت ہی نہیں ممبئی کا صدھی ونائک مندر بہت پرصد ہے اور یہاں ہر دن 25,000 سے لے کر دو لاکھ لوگ تک آتے ہیں یہاں ویراجمان بھگوان گانیش کی مورتی 200 سال پرانی ہے اور اس کے اوپر کا گمبت قریب 4 کلو سونے سے سجا ہوا ہے یہاں دیش ویدیش کے سیلیبرٹیز روز ہی آدھ رہتے ہیں اس لئے یہاں آپ کو سرکشہ کے کڑے انتظام ہمیشہ ملیں گے اس مندر کی سارانہ کمائی 125 سے 1500 کروڑ کے قریب ہے 8, سبری مالا مندر کیرل سبری مالا مندر کے تو کونے کونے میں دھرم بستہ ہے یہ مندر ایک 3000 فیٹ اونچے پروت پر ہے اور یہاں بھگوان ایپن کے بھکت بڑی سنکھیا میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مندر میں اتنا دان کیا جاتا ہے کہ یہاں آپ لوگ نہیں بلکہ روبوٹ کام کرنے والے ہیں یہاں ہر سال قریب 15 کلو سونا اور 1500 کروڑ کے قریب دان آتا ہے ویسے سبری مالا مندر کی ایک وشیشتہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہر کوئی نہیں آسکتا اور اسی کو لے کر حال ہی میں کافی ویواد بھی ہوا تھا ساتھ گولڈن ٹیمپل امریت سر امریت سر کا سورن وندر دنیا کے سب سے پرسیدھ تیرث ستھلوں میں گنا جاتا ہے اور سکھ دھرم کے لوگوں کے لیے تو یہ خاص مہد پر رکھتا ہی ہے اس مندر کی سالانہ کمائی کتنی ہیں اس کو گپت ہی رکھا گیا ہے لیکن اس مندر کا سونے کا شکھر اور اس پر چڑی سونے کی برد اس کی سمردھی کا اتر اپنے آپ دے دیتی ہے یہاں ہر روز قریب پچاس سار لوگ آتے ہیں اور یہاں آنے والے شردھالووں کو ہر دن تین بار بھوجن کرائی جاتا ہے وہ بھی مفت ویسے اگر آپ رات کے سمیہیں آ جاتے ہیں تو سونے اور چاندی سے چمکتا یہ مندر الگ الگ رنگوں کی لائٹس کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے پوری کا جگننات مندر بھارت کے سب سے پرانے وشنو مندروں میں گنا جاتا ہے اور یہاں ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھیا میں بھکتگان آتے ہیں خاص طور سے سالانہ نکلنے والی رد یاترہ کے دوران تو یہاں آنے والے لوگوں کی گنتی کرنا بے مانی ہے اس مندر کی خوبصورتی اور شلپ کلا دیکھنے یوگی ہے یہاں صرف بھاگوان جگننات کی مورتی ہی دو سو نو کلو سونے سے سجائی جاتی ہے اس مندر کی سالانہ کمائی ڈیڑھ سو سے دو سو کروڑ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پانچ دیکھانے بھی ہیں جہاں بے شمار سمپتی ہے لیکن انہیں آج تک کھولا نہیں گیا ہے سائی مندر شرڈی ناسک سائی بابا کے بھکت دنیا بھر میں فیلے ہوئے ہیں ہر دھرم کے لوگ انہیں مانتے ہیں اور ان کی بھکتی میں لین رہتے ہیں یہ مندر اسی شرڈی میں ستے تھے جہاں سائی بابا نے اپنا جیون بیعتید کیا تھا اور اپنے چمتکاروں اور دیعا بھاؤ سے لوگوں کی سہایتہ کی تھی سائی بابا جس سنگھ آسن پر بیٹھتے ہیں صرف وہی 94 کلو سونے سے بنا ہے اور اس کی قیمت 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سائی بابا ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ میں 1800 کروڑ روپے 383 کلو سونہ 4500 کلو چاندی اور کافی سنکھیا میں ویدیشی مدرہ بھی ہے یہاں کی سالانہ کمائی 320 کروڑ روپے کے لگ بھاک ہے اب یار اس سب کے بعد یہ مندر اس لسٹ کا حق دار کیسے نہ ہو اور سائی بابا کے سبھی فکتوں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر 4. شری ویشنو دیوی جمہور زمین سے 500 فیٹو پر لاکھوں سال پراشین گفہ میں بنا یہ مندر دیوی ویشنوی کو سمرپت ہے ہندو پورانک کتھاؤ میں اسے بہت ہی زیادہ مہتوپورنستان مانا گیا ہے اور یہی قرآن ہے کہ اس مندر میں ہر سال 500 کروڑ تک دان دیا جاتا ہے تو دوستو ذرا کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ آپ میں سے کون کون ماتر شری ویشنو دیوی کے دربار میں گیا ہے 3. گروہ وریپن مندر گروہیور کیرلا کیرل کے گروہیور میں ستھیت یہ مندر بھگوان کرشن کا ہے اور اسے دکشن کی دوارکہ بھی گیتے ہیں یہاں بھگوان کرشن کو ان کے بال روپ میں پوجا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں کچھ چمبکی شکتیاں ہیں جس کے کارن یہاں آنے والے ہر ویکتی کو سکون کی انبھوٹی ہوتی ہے یہاں ہر دن 50,000 لوگ جاتے ہیں اور یہاں کی کل سمپتی قریب 25 کروڑ روپے ہے 2. تیروپتی بالا جی آندھر پردیش دسمی شتابتی میں بنا شریف اینکٹیشور سوامی تیروپتی بالا جی مندر بھگوان ویشنو کو سمرپت ہے اور یہ بھارت ہی نہیں ویشنو کے سب سے بڑے اور امیر مندروں میں گنا جاتا ہے یہاں ہر دن قریب 30,000 لوگ آتے ہیں اور تیوہار کے سمیں تو یہ آنکڑا 5,000,000 کو پار کر دیتا ہے یہاں بہت سے لوگ اپنے بالوں کو بھی دھان کر دیتے ہیں جنہیں بعد میں بیچ دیا جاتا ہے کل ملا کر اس مندر کی سالانہ کمائی 65,000 کروڑ کے قریب ہے اور کل سمپتی 37,000 کروڑ کے زیادہ ہے آنک کو جان کر یقین نہیں ہوگا کہ یہاں ہر سال 3000 کلو سے زیادہ تو سونا ہی دان دیا جاتا ہے آگر بھگوان تیروپتی کی مہی مہی اتنی ہے ایک پدمنبھا سوامی مندر کیرل کیرل کے تیروبننت پرم میں بنا یہ مندر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی منروم اس کا اتحاس بھی ہے اس مندر کی کہانیاں پرانوں سے جڑی ہیں اور یہی بات اس کی پراشینطہ پر مہر لگاتی ہے یہ بھارت کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے امیر مندر ہے کچھ سالوں پہلے جب اس مندر کے چھے میں سے پانچ تیہ خانے کھولے گئے ہیرے موتی اور نا جانے کیا کیا نکلا تھا یہاں ملی مہا وشنو کی مورتی ہی پانچ سو کروڑ سے زیادہ کیمتی ہے تو دوستو یہ تھے بھارت کے دس سب سے امیر مندر آپ ان میں سے کون کون سے مندر میں جا چکے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بھارت کے دیہاز اور سنسکریتی سے جڑے کئی سارے ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوپد ہیں اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے مندروں کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا دھنیواد جی تو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو it's really amazing ہم نے مندر بغارہ دیکھے ہیں کچھ انڈیا کی جو ہے وہ موویز میں ہی لیکن اتنے زیادہ وہ ہیں مطلب اتنی زیادہ ان کی انکم ہوتی ہے منتلی اور اتنے زیادہ لوگ وہ دان کرتے ہیں گولڈ اور اتنا کچھ یہ تو ہمیں بلکل نہیں مینی پتا تھا بہت amazing لیا تھا بہت خوبصورت بلڈنگز بھی بنی رہی تھی ان کی بہت انہیں نفاس سر سے بنایا گیا تھا ظاہری بات ہے مذہب کے لیے بہت important ہے مندر تو جو سونا تھا اور جو خوبصورتی سے بنا تھا اور وہ جو ایک مندر تھا وہ پانی میں جو بنا تھا وہ بڑکے وہ بھی اس میں بھی کافی زیادہ وہ دیکھا بھی ہے میں نے میرا خیال ہے ہم نے کسی ڈرام میں مووی میں دیکھا ہویا بہت ہی زبردست لگ رہا تھا اور مطلب اتنا خوبصورت اور وہ پوری جو بلڈنگ تھی ایک وہ گولڈ کی بنیمی تھی تو لوگ جو ہیں وہ بھگوان کے لیے وہ گولڈ دیتے اور جو وہ پیسے دان کر دیں اور کروڑوں کی انکم ہے ہر مندر کی سو کروڑ دو سو کروڑ تو اس کا کیا کرتے ہوں گے مطلب یہ کچھ غریبوں میں بانتے ہوں گے یا کچھ ہے سچ ہاں اسی طرح سے فلائی کام ہوگی ہمیں بھی یوز ہوتا ہوگا بہت زبردست لگی ہے ہمیں تو بہت اچھی لگیا ویڈیو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں آخری ویڈیو میں اللہ حافظ